اسرائیل نے جو رات و رات کہر برپایا ہے گزہ میں جس اسپتال کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اس میں پانچ سو سے زیادہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ آکڑا ہجاروں کا بھی ہو لوگوں کی موت ہو گئی اور اسرائیل کی اس کائرانہ حرکت کا ابھی بھی کچھ اندبکت سمرتھن کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں اور اس میں ترنگے جھنڈے کو لیا ہوا ہے کہ ہمارے دیس کا جھنڈا ایک ایسے لوگوں کی سمرتھن میں اٹھنا چاہیے جو رات و رات بمباری کر کے بمباری کر کے وہاں پر بچوں کو یتیم بنا دے رہے ہیں ایک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ یہ گھجہ کے جو اسپتال کے ڈوکٹر ہیں جس اسپتال کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد میں وہاں کے ڈوکٹروں نے بہار نکل کر کے رات کو ایک پریس کونفرنس کی اور اس پریس کونفرنس کے اندر وہ مون کھڑے رہے اور ایک ہی چیز پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ گئی اس تصویر کے اندر کیونکہ جو ڈوکٹر جہاں پر کھڑے تھے ان کے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کیمرہ جب تک ڈوکٹروں کے چہرے پر تھا تب تک لگا کہ ڈوکٹر کچھ جواب دیں گے لیکن کیمرہ جیسے ہی جوم آؤٹ کر کے اور وہ تصویریں دکھنے لگی لاشوں کے ڈھیر کی دیکھنے والا آدمی جس کے اندر انسانیت بچی ہوئی تھی وہ کاپ گیا کہ ایسے ماحول میں کہ ڈوکٹر کیسے کام کر رہے ہوں گے ایسے ماحول میں کس طرح سے وہ وہاں پر حالات ہوں گے سوچ کر کے دیکھیں لیکن اس کا سمرتھن کیا جا رہا ہے ہماس کا کسی نے سمرتھن نہیں کیا تھا ہماس کے حملے کا کسی نے وہاں پر تالیہ نہیں پیٹی تھی لیکن دیکھئے اسرائیل کی اس حرکت کا حالانکہ اسرائیل اپنی طرف سے پلہ جھاڑ رہا ہے اسرائیل کے پردھان منتری نیک نیاو کا بیان سامنے آیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پلہ جھاڑ دیا ہے پوری طرح سے جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہو اور یہ تصویر دیکھیں آپ یہ تصویر میں اس کچھ گھنٹے پہلے کی ہے اٹھارہ بیس گھنٹے پہلے کی یہ تصویر ہے جب اس اسپتال کے اندر یہ بچے کھیل رہے تھے وہاں پر ساپ سفائی کر رہے تھے لیکن راتو رات ایک ایسا کائرانہ حملہ کیا گیا کہ لوگ وہاں پر بچوں کے شوو کو ٹکڑوں میں بوریوں میں بھر بھر کر کے لے کر کے گئے وہ تصویریں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہو ایک دم چیر دینے والی تصویر ہے آدمی کو چیر دیں اس کے دل کو چیر کر کے رکھ دیں اس طرح کی تصویر ہے اور دیکھئے کیا حالات ہو گئے ہیں ایسے حالات کے اوپر بھی جو اندھبکت برگیڈ ہے وہ ترنگا لے کر کے وہ اسرائیل کا سمرتھن کر رہا ہے نیتنیہو کو جواب جنا پڑے گا پوری دنیا نیتنیہو کو ایک ایسے پردھان منطری کے ایسے ساسک کے روپ میں یاد کرے گی جو راتو رات بچوں کے اوپر کس طرح سے بمباری کروا رہا تھا اور سب جانتے ہیں نیتنیہو کتنا بھی انکار کرے کتنا بھی اس بات کو جو ہے وہ نکارے لیکن یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے کس نے کروایا گیا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن پوری دنیا کب تک خاموس رہے گی یو این کب تک خاموس رہے گا اور دنیا بھر کے اپنے آپ کو جو گلوبل لیڈر ورلڈ لیڈر کہنے والے جو لوگ ہیں وہ کب تک خاموس رہیں گے ان کی انگلیاں کب ٹویٹر پر جائیں گی کب سویدنا کے دو شبد لکھیں گے اور اسرائیل کو اس حملے کو لے کر کے امریکی راسطپتی جو بائیڈن کا ایک بیان سامنے آیا ہے ان کے ایک خوش سامنے آیا ہے جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے بعد میں حیران ہوں پریشان ہوں اور اس حملے کے بعد میں نے جوڑن کے پی ایم سے بات کی ہے میں نے کچھ اور نیتاؤں سے بات کی ہے لیکن امریکی راسطپتی جو بائیڈن نے بھی سیدھے طور پر اس حملے کو لے کر کے نیت نیاہو کو جمع دار یا نیت نیاہو کو کڑے سبدوں میں فٹکار لطار وہ نہیں لگائی ہے سوال یہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر لوگ نکل کر کے آ رہے ہیں اسرائیل کے ایمبیسی کے باہر یہ تصویریں استانابل کی ہیں استانابل میں جو ایمبیسی ہے اسرائیل کی ایمبیسی اس کے باہر لوگ نکل کر کے آئے ہیں اور جوتے دکھانے کا کام کر رہے ہیں جوتے دکھا رہے ہیں وہاں پر اسرائیل کو جوتے دکھا کر کے نارے باجی کر کے وہاں پر ویرود کر رہے ہیں یہ رات کی ہی تصویریں ہیں اور اس کے بعد میں بھی ورلڈ لیڈر جو اپنے آپ کو رینکنگ میں یہاں بتاتے ہیں وہاں بتاتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ کیوں کھاموسی کی چادر اوڑ کر کے سو رہے ہیں اگر ہماس کا جو حملہ تھا اس کو لے کر کے علوچنہ کی جا سکتی ہے تو کیا اس حملے کو لے کر کے جہاں پر اسپطال کے ڈوکٹر اس طرح سے نجر آ رہے ہیں اس کو لے کر کے دو شبد نہیں لکھے جا سکتے اتنا کائرانہ حملہ اس کا کوئی بچاؤ کر سکتا ہے کہیں سے کیا اس کا بچاؤ کہیں سے ہونا چاہیے سوال یہ ہے لیکن کھاموسی کی چادر سب نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اوڑی ہوئی ہے اور اس بات کو اتیاس بکھو بھی لکھ رہا ہے ایک ایک شبد تاریکوں کے ساتھ میں لکھا جا رہا ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا تب کون بول رہا تھا اور کون اپنے فائدے کے لیے اپنے منافع کے لیے اپنے ایجنڈے کے لیے کھاموسی کی چادر اوڑ کر کے سو رہا تھا سوال یہ ہے یہ تصویریں دیکھئے آپ اور یہ رات کو میں نے ایک ٹویٹ کیا میں نے رات کو ایک ٹویٹ کیا کیونکہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد میں آدمی کو نیند نہیں پڑے گی میں دو گھنٹے تک دنیا بھر کی جو خبری دیکھتا رہا دنیا بھر کی جو ہے وہ الگ الگ لوگ کیا کہہ رہے اس کو لے کر کے کیا ریکشن آرہا اس کو لے کر کے وہ دیکھتا رہا ہمیں لیکن یہ دیکھئے آپ اور یہ کیا کسی نے نہیں کیا یہ روبی کا لیاقت ہے جو سڑک پر ہیلمٹ رکھ کر کے ایسے جو اپنی ٹوپی ہے وہ ٹوپی رکھ کر کے وہ ایسے جو ہے وہ فوٹو کھچا رہی ہے جسے بہت باددوری کا کام کر رہی ہو اور اب جب میں یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں تو قریب انیس گھنٹے ہو چکے ہیں رات کو میں نے لکھا تھا کہ یہ مہان اینکر جو سڑک پر بیٹھ کر کے فوٹو کھچا رہی ہے کیا اس نے ابھی تک ٹویٹ کیا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اسرائیل نے گاجہ میں اسپطال پر حملہ کر کے پانسو لوگوں کو مار دیا ہے روبی کا لیاقت کیا اس نے ٹویٹ کیا ہے یہ تب دو گھنٹے ہوئے تھے رات کے دو گھنٹے تک میں سو نہیں پایا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آدمی جس نے خبر دیکھی ہوگی اس وقت میں کوئی سو پایا ہوگا کروٹو میں رات بیٹھی دیکھتے دیکھتے رات بیٹھی کیا ہو رہا ہے کیا آخری خبر آ رہی ہے کہاں پر کس طرح کا پردستان ہو رہا ہے کہاں پر کون بول رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں بولے اور اب بھی جب میں ریکوڈ کر رہا ہوں تو انیس گھنٹے ہو چکے ہیں ایک ٹویٹ تک نہیں کر پائی ہے یہ روبی کا لیاقت ایک ٹویٹ کہ اتنے لوگوں کے اوپر کائرانہ طریقے سے ایک حملہ کیا گیا کم سے کم اس کی یہ تو کہہ دے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی آتما کو سکون ملے اتنا تو کہہ دے اس کے ساتھ میں میری سمیدنا ہے اتنا تو کہہ دے پتہ نہیں کب کس کی جان چلی جائے پتہ نہیں کب کون اس دنیا سے الویدہ ہو جائے پتہ نہیں اگلے پل میں رہوں نہ رہوں آپ رہے نہ رہے کوئی اور رہے نہ رہے کم سے کم جب تک ہیں تب تک تو بولیں اتنا کائرانہ حملہ اور وہاں پر بچے آپ کو معلوم ہے اکیلے گجا کے اندر نو لاکھ بچے نو لاکھ کیا وہ نو لاکھ بچوں کو اس طرح سے یتیم بنانے کا ایجنڈا چل رہا ہے اور اس ایجنڈے پر ہم اپنے ایجنڈے کے لیے چھپ رہیں گے سوال تو میرا دنیا بھر کے ٹوپ لیڈر سے ہے گلوبل لیڈر سے ہے ورلڈ لیڈروں سے ہے کر کیا رہے ہیں وہ لوگ کیوں یو این خاموسی کی چادر اوڑ کر کے سو رہا ہے کیا کچھ نہیں کر پا رہا ہے کیا ید کے نیموں کا سراسر اُلنگن نہیں ہو رہا ہے یہ کہ آپ اسپطال کو نسانہ بنائیں گے اسپطال سے کونسی ساجس ہو رہی تھی اسپطال سے آپ کے اوپر کونسی بمباری کی جا رہی تھی کیا اسپطال میں کوئی بیس تھا اور کیا کوئی پوشٹی کر سکتا ہے کہ اس اسپطال میں ہماس کے کتنے لوگ چھپے ہوئے تھے جن کو ڈھیر کر دیا گیا یہ تصویریں دیکھئے جورڈن کی ہیں جورڈن میں اسرائیل کی ایمبیسی کے بار راف کی تصویر ہیں اللہ ایمبیسی lumpیاں اللہ ایم llevku تو اس طرح سے لوگ سڑکوں پر نکل کر کے آگئے یہ وہ تصویر ہے جس کا میں جکر کر رہا تھا یہ وہ ڈوکٹر ہے جس کا جکر کر رہا تھا جو پریس کونفرنس کر رہا ہے اور ان کے پیروں میں لہاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ تصویر تو میں آپ کو پوری جمعہ اٹھ کر کے دکھا بھی نہیں رہا کھون سے لطپت وہاں پر شاو پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ انتبکت منڈلی ہے جو لگی ہوئی ہے پتہ نہیں دل ہے نہیں ہے سانسے ہیں یا نہیں ہیں جشم ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہارڈ ماس کا کوئی آدمی جس کے اندر دل دھڑکتا ہو وہ تو ایسی عرکت کا سمرتھن نہیں کر سکتا کسی کی بھی ہو یہ سیماوں کی بات نہیں ہے یہ کسی حدوں کی بات نہیں ہے یا کسی قوم کی بات نہیں ہے یہ انسانیت کی بات ہے اس کو لے کر کے آپ دیکھیں نتنیاؤ نے کیسے پلہ جھاڑا ہے نتنیاؤ نے اس کو لے کر کے جو ہے وہ ٹویٹ کیا وہ رات کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نتنیاؤ نے ٹویٹ کیا کئی سروتوں سے ملی خوفیہ جانکاری سے سنکیت ملتا ہے کہ گاجہ کے ال اہلی اسپطال پر ہوئے ایس افل روکٹ پرشکشن میں پرشکشن کے لیے اسلامی جہاد جمعیدار ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گاجہ کے جس اسپطال پر حملہ ہوا ہے اس کے لیے وہی کے جو اسلامی جہادی ہے وہی جمعیدار ہے وہی لوگ وہاں سے روکٹ چھوڑ رہے تھے اور وہی روکٹ جو ہے وہ وہاں پر الٹا وہاں پر بیک فائر کر گیا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے دوسرا آگے کا ٹویٹ دیکھئے پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ گاجہ کے بربر آتنکوادیوں نے ہی گاجہ کے اسپطال پر حملہ کیا تھا آئی ڈی ایف نے نہیں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کی بے رحمی سے ہتیا کی انہوں نے اپنے بچوں کی بھی ہتیا کر دی اب کل ملا کر کے نیتنیاؤ نے بڑی شاندار طریقے سے اپنا پلہ جھاڑ کر کے صاف کر لیا اور کہا کہ ہماری تو اس میں کہیں کوئی گلتی نہیں ہے ہمارا اس میں کہیں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ وہاں کے ہی جہادیوں نے کیا ہے اور وہ جہادی ہمارے اوپر روکٹ چھوڑنا چاہ رہے تھے اور وہ روکٹ وہیں پر جو ہے الٹا ہو گیا اور جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو وہ کیا ان لوگوں نے اپنے ہی بچوں کو وہ کر لیا یہ ان کی طرف سے کہا گیا کیا کہہ سکتے ہیں اتنی بڑی بات اب کوئی کہہ دے تو اس کے بعد میں کیا کہہ سکتے ہیں اسرائیل کی اسرائیلی سینہ نے اس معاملے سے جو ہے پلہ جھاڑ دیا ہے کیا کہہ لیں گے آپ کوئی شبد ہے جب آدمی اتنی بات کہہ کر کے آج آئے سامنے تو اس کے بعد میں اس پر کیا کہا جا سکتا ہے اس کو لے کر دو ٹویٹ میں آپ کوئر دکھاتا ہوں نرندرنات مصرا ہے پترکار ہیں انہوں نے لکھا ہے بائیڈن کے دورے سے ٹھیک پہلے اسرائیل نے اسپطال پر بمب گرا کر کے سیکڑوں نردوسوں نردوس مریجوں اور ان کے پریجنوں اور اسپطال کرمیوں کو مار دیا یہ بدلہ نہیں کائرتہ ہے یہ آخری لائن کو دھیان رکھئے یہ بدلہ نہیں کائرتہ ہے آپ ہماس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ اس کے بدلے میں آپ یہ کریں گے ہماس کو گھٹنوں پر لانے کے لیے آپ اس طرح کی کاروائی کریں گے آنکھ کے بدلے آنکھ سے تو پوری دنیا اندھی ہو جائے گی وہ آپ کے آنکھ نکھالے گا آپ اس کے آنکھ نکھالو گے وہ اس کے آنکھ نکھالے گا پوری دنیا اندھی ہو جائے گی دوسرا ٹویٹ دیکھیں اس بحث میں مت الجھیں کی کس نے کیا کیا ہوا یہ دیکھیں کہ سب سے ویبتس گھٹنا ہوئی ہے اسپطال میں علاج کرا رہے دو سال تک کے بچوں پر بمب گرے ہیں یہ سبھے وکسٹ دنیا نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں اس موت کو ڈیفینڈ کرنے والے سبھے سماز کے لوگ ہو سکتے ہیں واقعی یہ سوال ہی نہیں ہے کیسے ہو رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے اور ہم اس بات میں جو ہے وہ اپنا سمیں خرچ کریں کہ اسرائیل صحیح ہے یا ہما صحیح ہے جو بھی ہو وہ گلت ہیں وہ گلت ہیں جو اس پرکار کی حرکت کو انجام دے رہے ہیں ہمیں رتی بار فرق نہیں پڑتا ہے ایک سور کے اندر یہ بات کہی جانی چاہیے کہ بچے کسی کے بھی ہوں نردوس ویکتی نردوس ناغرک کہیں کے بھی ہو نیتھے ناغرک کہیں کے بھی ہو ان کے اوپر جلم کرنا وہ انسانیت کے اوپر جلم کرنا ہے چاہے وہ اسرائیل کے ہوں چاہے وہ فلسطین کے ہوں کہیں کے بھی ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں صاحب پپو یادو کا ٹویٹ دیکھیں آپ اسرائیل ایک آتنگوادی دیس ہے اس نے ایک اسپطال پر بم گرا کر کے پانسو بچوں کو مار دیا پوری دنیا کو فلسطین کو آجاد کرانے وہ اسرائیل کے آتنگواد کے سروناش کے لیے آگے آنا چاہیے انیتھا ایسی لاچار بے شرم ہے اور دنیا کو مر جانا چاہیے اب یہ پپو یادو کا ٹویٹ میں نے اس لئے جان بوز کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ باقی کے جو حکمران ہیں وہ کہاں ہیں باقی کے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں باقی کے حکمرانوں کے انگلیوں میں کیا جان بچی نہیں ہے کہ وہ دو شبد لکھ پائیں یا ان کے منافع کی چادر نے ان کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ باہر نکالنے نہیں دے رہی ہے سوچئے یہ ید بھی رکے گا وہ اسرائیل بھی تھمے گا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ ہماس بھی تھکے گا وہ ہماس بھی دھیر ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں کوئی لاغ لپیٹ نہیں رکھتا ہوں نہ میں ہماس کے ساتھ ہوں جو آتنکی گھٹنا کو انجام دے اور نہ اسرائیل کے ساتھ ہوں جو آتنکی گھٹنا کو انجام دے ہم انسانیت کے ساتھ ہیں اور بھارت کی سنسکرتی یہ ہے بھارت کی یہی سنسکرتی ہے کہ ہم ہمیشہ کمجور کے ساتھ میں مسلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم کبھی طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اگر طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہماری دنیا میں یہ پہچان نہیں ہوتی جو آج ہے لیکن اس پہچان کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں آج پپو یادو جیسے نیتا بیہار کے ایک نیتا وہ نکل کر کے ٹویٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے ویسو گروہ لیڈر کہاں ہے جنہوں نے اسرائیل کے لے کر کے جب ہماس کی طرف سے حملہ ہوا تو اسرائیل کو لے کر کے فٹا فٹ ٹویٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اب وہ کہاں پر ہیں کیا اسی طرح کا ٹویٹ اسرائیل کو لے کر کے کر سکتے ہیں ہماس کو لے کر کے جو کیا تھا سونچے ضرور اس بات کو اور جو بچوں کے اوپر جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے اس کو لے کر بھی اپنا کوئی فائدہ منافع تلاستہ ہے اس کے اوپر تو ترس کھائیے گصہ مت کریے اس کے اوپر ترس کھائیے کہ وہ انسان کتنا کمجور ہوگا وہ انسان کتنا کائر ہوگا جو بچوں کے اس حالت میں بھی اپنا منافع ڈھونڈ رہا ہے اور منافع کے تیچپ ہے شیئر کیجئے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے اور آپ کیا سونستے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے دہنے والے موسیقی موسیقی